بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ سب کے لئے ہمارے لئے آسانیہ پیدا کریں آمین سم آمین بہت ہی مزیدار بہت ہی تیسٹی مسالہ ونڈی کی ریسپی میں شیئر کر رہی ہوں بہت ہی ایزی ریسپی ہے اس طرقے سے اگر آپ ونڈی ٹرائی کرتے ہیں تو یقین مانے کہ گھر والے جو ہیں بہت ہی خوشوں کے اس کے کھائیں گے بچے بھی بہت ہی شوک سے کھائیں گے کیونکہ اس کا مزالہ بہت ہی تیسٹی بہت ہی لزیز بنتا ہے جھر پر بند بھی جاتی ہے تو آپ نے ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا لاسٹر دیکھنا ہے اور میرے چینل کا وزیٹ کرنا ہے میرے چینل پر آپ کو بہت زبردست نیو ویڈیوز ملیں گی اور بیل نوٹفیکیشن لازمی آن کرتے جانا ہے تو یہاں پر میں نے لیلی کڑا ہی اور اس کے اندر میں تیل رال رہی ہوں تقریباً تین چمچ کے برابر اور اس پر میں بھنڈی اٹ کر دوں گی یہاں پہ ہاف کے جی میں نے بھنڈی لے لی تھی اور اس بھنڈی کو میں نے اچھے سے واش کرنے کے بعد ڈرائ کر لیا تھا پھر کپڑے سے اس کو ساف کیا تھا اور پھر اس کے پیسز کر لیے تھے یہ دھیان سے آپ نے کٹ کرنا ہے کہ موٹی بھنڈی جو ہوتی ہے اس کے اندر بیچ بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں اور وہ پکی ہوئی ہوتی ہے تو وہ اچھے سے سافٹ نہیں ہوتی اس لئے اس کو ایڈ نہیں کرنا ہافٹی سپون نمک اٹ کر دیا ہے وان فورٹی سپون ہلدی پاورڈر اٹ کر دیا ہے اور اس کو اب میں ہلکے سے آئل کے اندر اس کو فرائی کر لوں گی فلیم کو ہم نے میڈیم رکھنا ہے تیز نہیں رکھنا اور میڈیم فلیم پہ ہی ہم اس کو فرائی کر لیں گے جب ہلکا سا اس کا کلر چینج ہو جائے گا اور یہ سافٹ ہو جائیں گی تو پھر ہم اس کو نکال لیں گے کڑاہی میں سے اگر چینل پہ نیو ہیں تو کائنڈی ریکویسٹ ہے کہ چینل کا لازمی ویسٹ کریں میرے چینل پہ آپ کو بھوج یمی سی ویڈیوز ملیں گی اور بیل نوٹیفکیشن لازمی آن کرتے چاہیے گا بلکل فری ہے اور اس کا یہ فائدہ ہے کہ آپ تک ویڈیوز جو ہیں ان کے نوٹیفکیشن ایزلی پہنچ جائیں گے اور آپ سے کوئی بھی ویڈیو سکپ نہیں ہونے پائے گی اب ہماری اچھے سے فرائی ہو گئی ہے دیکھ رہے ہیں اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اور یہ تھوڑی سوفٹ بھی ہو گئی ہے تو اب اس کو ہم نکال لیتے ہیں اب اسی کڑاہی میں میں اور آئل ایڈ کر رہی ہوں جو کہ ہاف کپ کے برابر میں نے لے لیا ہے اس آئل کے اندر میں ایڈ کر دوں گی زیرہ ثابت زیرہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون کے برابر رائی دھانا تھوڑا میں اس میں ایڈ کر دوں گی وہ تقریباً ون فور ٹی سپون کے برابر بس اس کو ہلکا سا ہام فرائی کر لیں گے جو ہی یہ کڑکڑانے لگے تو پھر اس میں ہام پیاز ایڈ کر دیں گے اس سے فلیور بہت ہی زبردست آتا ہے تو بس یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہلکا ہلکا کڑکڑانے لگے ہیں تو اب اس میں ہاں پیاز ایڈ کر دیں گے پیاز جہاں پہ میں نے چوب کر لیے تھے دو عدد میں نے پیاز لیے تھے اور ان کو میں نے چوپر میں ڈال کے چوب کر لیا تھا اور اس کو ہم ڈال کے فرائی کر لیں گے بہت زیادہ ہم نے ڈال کلر نہیں لے کے آنا بلکہ اس کو ٹرانسپیرٹ لک دینی ہے اس طرح سے اگر آپ بھنڈی بناتے ہیں تو یقین مانے کہ بہت ہی مزیدار بنتی ہیں اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کا کلر جو ہے ہلکا سا چینج ہو گیا ہے ٹرانسپیرٹ لک اس میں آ گئی ہے تو اب اس میں ہم ادرک اور لسن کا پیس جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے اس کو ڈالنے کے بعد مزید ہم اس کو بھون لیں گے مسالہ اس کا بہت اچھے سے ریڈی کرنا ہے کیونکہ یہ مسالہ بھنڈی ہے تو مسالہ جو ہے وہ بہت زبردست ہونا چاہیے تو یہاں پہ لیسن اور ردرک اس کو بھی ہم نے فرائی کر لیا ہے ہاف ٹی سپون میں نے یہاں پہ ہلدی پاورٹر اٹ کر دیا ہے وان ٹی سپون لال میرچ پاورٹر اٹ کر دیا ہے اور اس کو اب ہم مکس کر لیں گے اور ہلکا بھون لیں گے اگر ضرورت محسوس ہو تو ہلکا پانی جو ہے اس کا چینٹا لگا لیں تاکہ پیاز اور مسالہ جو ہے وہ جلنے نہ پائے ہلکا سا پانی کا چینٹا میں نے دے دیا ہے دو چمچ کے برابر اور پھر اس کو ہم بھون لیں گے اس مسالے میں بھونائی جو ہے بہت اہمیت رکھتی ہے کیونکہ مسالہ جو ہے اسے بہت زبردست ہو جاتا ہے اور یہاں پہ ایک ٹوماٹر میں نے لے گیا تھا اس کو میں نے چوب کر لیا پیسٹ کی صورت میں بنا لیا ہے اور اس کو میں نے بھی اٹ کر دیا ہے اس کو ڈالنے کے بعد مزید ہم اس کو بھون لیں گے اب نمک ہم نے پہلے بھی بھنٹی میں اٹ کیا تھا تو یہاں پہ نمک تھوڑا سا میں نے اٹ کر دیا ہے وان فور ٹی سپون کے برابر اور وان ٹی سپون یہاں پہ میں نے پیسا ہوا دھنیا اٹ کر دیا ہے نمک آپ کو اگر کم لگے تو آپ مزید اٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ پہلے بھی ہم نے بھنٹی کو فرائی کرتے ہوئے نمک ڈالا تھا اس لئے ابھی جو ہے وہ ہاتھ روک کے نمک اٹ کیجئے گا اب اس میں ہم تھوڑی دہی اٹ کر دیں گے تقریباً تین چمچ کے برابر دہی کو میں نے اچھے سے پھینٹ لیا تھا اور اس میں رال دیا ہے اب دہی جو ہے اس کا مسالہ اس کا پانی جو ہے وہ کھونے دیں گے بھنائی کرتے ہوئے بس یہ دیکھ رہے ہیں کتنا زبردست یہ مسالہ جو ہے یہ ریڈی ہو رہا ہے سبس مرسے بھی میں نے کٹ کر کے اس میں اٹ کر دی ہیں گرم مسالہ پاورڈر بھی اٹ کر دیا ہے ون ٹی سپون تھوڑی میرتھی جو ہے اس کو بھی ہاتھوں پہ اچھے سے مسل کے وہ بھی اٹ کر دی ہے اور اب اس کو تھوڑا سا ہم بھونیں گے زیادہ نہیں بس ایک سے دو منٹ کے لیے اور یہاں پہ میری لائٹ آف ہو گی تھی اس لیے لائٹ بلکل کم لگ رہی ہے تو بس یہاں پہ دیکھیں مسالہ جو ہے بہت زبردست جو ہے وہ ریڈی ہو رہا ہے بہت اچھی لک اس کی آ رہی ہے اور سمیل اس کی بہت اچھی آ رہی ہے تھوڑا سا ہم پانی اٹ کر دیں گے اس میں ون فورت کپ کے برابر تاکہ یہ مسالہ جو ہے یہ بہت اچھے سے سوفٹ ہو جائے تھوڑے کور کر دیتے ہیں اس کو اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کی لک دیکھیں کتنا زبردست یہ مسالہ جو ہے یہ ریڈی ہو گیا ہے فلیم تھوڑی تیز کر دیں گے تاکہ اس میں جو پانی وغیرہ ہے وہ خوشک ہو جائے اور اب اس میں ہم بھنڈی اٹ کر دیں گے جو کہ فرائی کر کے ہم نے رکھی تھی وہ اس میں ہم اٹ کر دیں گے بھنڈی ڈالنے کے بعد اس کو ہم میکس کر لیں گے یہاں پہ فلیم جو ہے اس کو میڈیم ٹو لو کر دیتے ہیں اور لو فلیم پہ بھنڈی جو ہے اس کو کپ کریں گے تاکہ یہ سارا مسالہ بھنڈی کے اندر ابزارف ہو جائے اور اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت ہی زبردست ہو جائے بس اس کو ہم کور کر دیتے ہیں تقریباً دس منٹ کے لیے میڈیم ٹو لو فلیم پہ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اتنی زبردست لوک اس کی آئی ہے آئل جو ہے وہ بھی سپرٹ ہو گیا ہے اور بہت ہی زبردست سی مسالہ بھنڈی جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے اب اس پہ ہم سبس دھنیا جو ہے وہ ایٹ کریں گے اور پھر اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے دو منٹ کے لیے مزید دم پہ رکھیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے تو آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی فیڈبیک لازمی دیجئے گا چینل کا ویزر لازمی کریں بہت زبردست یہ ریسپی بنتی ہے ٹرائی ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ نئی ریسپی نئی ویڈیو زبردست یمی سی ریسپی کے ساتھ بہت جلد دوبارہ ملتی ہوں اللہ حافظ